سپریم کورٹ کا عرشت شریف قتل کا مقدمہ آج ہی درج کرنے کا حکم حکومت کو فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ بھی آج ہی پیش کرنے کا حکم دے دیا از کت نوٹ اس کیس کی سمات کے دوران چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ عرشت شریف کی میڈیکل ریپورٹ غیر تسلی بخش ہے اٹرانی جنرل صاحب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا حکومتی کمیشن کی حد میں ریپورٹ تحال سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ملی صحافی قتل ہو گیا سامنے آنا چاہیے کہ کس نے قتل کیا کیس کی سمات کل تک مرتبی وزیراعظم شہباز فریف کا عرشت شریف قتل کیس پر از کت نوٹ اس کا خیر مقدم ٹویٹ کیا کہ حکومت کیس میں عدالت سے مکمل تعاون کرے گی جوڈیشن کمیشن بنانے کے لیے پہلے ہی سپریم کورٹ کو قتل اکھا تھا جرنلسٹ سیفٹی فارم سے خطاب میں کہا کہ عرشت شریف کی حلاقت انتہائی افسوسناک واقعہ تھا حکومت صحافیوں کے حقوق کے لیے اقلامات کر رہی ہے وزیراعظم شہباز فریف سے بولانا فضل رحمان کی ملاقات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور دوسری جانب عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش پر نون لیگ سوچ بچاروے مصروف نواز فریف کی حداد پر جمعہ کو پارٹی راہنماؤں کا اجلاس طلب مارڈل تاہم میں ہونے والے اجلاس میں نواز فریف کا خطاب بھی متوقع موجودہ سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی جائے گی سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو عمران خان، عصد عمر اور فواد چوہدری کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ نے توہین الیکشن کمیشن کیس نمٹا دیا عدالت نے قرار دیا کہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کو سمات سے نہیں روکا الیکشن کمیشن لاہور اور سندھ ہائی کورٹس کے فیصلے تک کہ اس میں کوئی حتمی فیصلہ جاری نہ کرے ہائی کورٹس میں زیرے التواہ درخواستوں پر جل سمات مکمل کی جائے لاہور ہائی کورٹس کا پنجاب حکومت کو سکولز کی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن کل پیش کرنے کا حکم عدالت میں اس موقع پر قابو پانے سے مطالق کیس کی سما جسس شاہد کریم نے حکم دیا پنجاب حکومت کل ہر صورت نوٹفیکیشن پیش کرے سرکاری وکیل نے چھٹیوں کا نوٹفیکیشن کل پیش کرنے کی یقین دہانی کروا دی اور پاکستان اور انگلین پروکیٹ ٹیمز تین گھنٹے تاخدیر سے ملتان پہنچ گئیں دونوں ٹیمز کو خصوصی فرواز پر اسلام آباد سے ملتان پہنچ رہا گیا ملتان میں دھن کی وجہ سے طویل انتظار کے بعد فرواز کی اجازت ملی موسیقی